جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ دوسری مرتبہ حج اور عمرہ کرنا افضل ہے یا دیگر مالی عبادت یعنی اگر انسان ایک مرتبہ حج یا عمرہ کر چکا ہے اور دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ کرنا افضل ہوگا یا پھر کسی غریب کی مدد یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی یا اس کے علاوہ دیگر نفلی کام بہتر ہوں گی زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے اور حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پانچ ماہ اہم رکن ہے اور اس فریضے کی ادائیگی ان مندوں پر ہے جو استطاعت رکھتے ہوں استطاعت کے مفہوم میں چند چیزیں آتی ہیں نمبر ایک اتنی مالی طاقت ہو کہ سفر کے تمام اخراجات و لوازیمات یعنی زادہ راہ اور سواری پورے ہو جائیں اور زیر کفالت افراد کا خرچ ادا کر سکے نمبر دو مکلف صحت مند تنرست ہو کہ سفر کر سکے بیمار نہ ہو نمبر تین راستہ پر امن ہو کہ جان و مال سلامت رہے جو حج کی فضیعت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید آئی ہیں حج فوری ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ انسان بیمار ہو سکتا ہے یا پیسہ ختم ہو سکتا ہے یا کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے لیکن آج بعض لوگ استطاعت کے باوجود اس فریضے کی ادائیگی میں بیجا تاخیر کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف حیلے بہانے بناتے ہیں مثلا ابھی جوان ہیں اور یہ عمر مال کمانے کی ہے پہلے خوب کما کر بینک بیلنس گھر بار بنا لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا بعض لوگ اولاد کی تعلیم اور ان کی شادی کا بہانہ بناتے ہیں بعض کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے والدین کو حج کرائیں گے پھر وہ کریں گے اور بعض لوگ غفلت سستی لاپروہی کے شکار ہو جاتے ہیں تو ذرا غور کریں ہماری سوسائٹی میں ایک طرف حج کرنے میں سستی کرنے والے ہیں تو دوسری طرف بار بار نفلی حج اور عمرہ کرنے والوں کی بہتات ہے کاش کہ یہ مالدار سمجھداری سے کام لیتے کہ اللہ تعالیٰ کیا تقرم حاصل کرنے کے بہت سے ذرائیں ہیں جہاں مال خرچ کرنے سے ملک و ملت سماج و معاشرے اور اہل خاندان کے کئی مستحق لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں بالخصوص آج جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اگر تھوڑی منظم منصوبہ مندی اور اقل مندی اور احساس ذمہ داری اور آخرت میں جو جواب دہی کی صحیح فکر ہو تو مسلم قوم کی دینی و عملی تعلیمی دعوتی صلاحی سماجی سیاسی معاشرتی استماعی اقتصادی انفرادی استماعی ہزاروں مسائل چند دنوں میں حل ہو سکتے ہیں مثلا مسلمانوں کی صلاح اور غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والوں کی مالی امداد علاج و معالجے کے سسلے میں غریب و محتاج بیماروں کی مدد بیواؤ یتیموں اور ضرورت مندوں خصوصا رشتے دار محتاجوں کی خبرگیری اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مال خرش کرنا ملت اسلامیہ و دیگر اسلامی مکاتب دعوتی سینٹرز جو دین کے مضبوط قلعے ہیں ان کی تعمیر و ترقی اور ان کی بنیادی ضروریات بالخصوص آج کے نازک حالات میں مثلا اساتدہ کی تنخواہ غریب و مسکین طلب و طالبات کی مہانہ فیس وغیرہ کے سسلے میں ہر ایک حسب استطاعت تعاون کرے معاشرے اور خاندان کے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو غریب و مفلسی کی وجہ سے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے خاطر شادی کے انتظار میں ہیں ان کی ہر ممکنہ مدد کی جائے روزانہ محنت و مزدوری کر کے بھی جن کی بنیادی ضروریات مکمل نہیں ہوتی ان کی مالی امداد کی جائے تعلیم تجارت و نوکری کی تلاش میں حیران و پریشان نوجوانوں کی مدد اسی طرح دین و ملت سے تعلق رکھنے والے بہت ساری ایسی رفاہی سماجی خدمات جہاں خرش کرنے سے بالخصوص اسلام اور مسلمان اور بالعموم ساری انسانیت کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ مسئیبت و پریشانی کے نئیام میں بھی اکثریت ان جوانب توجہ نہیں دے رہی ہے رب الرحمن الرحیم سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو شریعت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ